اللہم الہم نیرشدی وعیذنی من شر نفسی سامعین فرسوں ایک دوست نے افریقی مفتیان کرام کا ایک فتوہ بھیجا جس میں علامہ سعاد کاندلوی پر سخت حکم لگایا تھا فتوہ سن کر میں حیران رہ گیا اس سے پہلے کہ میں اسے پیش کروں صاف صاف ارد کر دیتا ہوں کہ میں اس فتوے سے متفق نہیں ہوں بلکہ علامہ کے تعلق سے میں اتنا ہی کہتا ہوں جتنا دار العلوم دیوبند نے اپنے واضح اور تفصیلی فتوے میں کہا ہے اب افریقی مفتیان کرام کے فتوے سنیے سب سے پہلے سوال تبلیغی جماعت کے مولانا سعاد نے اپنے بیان میں کچھ ایسے سنگین دعوے کیے ہیں جن کی دولت، خٹکہ اور گلجن پیدا ہو گیا اگرہ کرم ان کا بیان سن لیجئے اور ہماری رہبری برمائیے جو آرہ انہوں نے ظاہر کیے ہیں کیا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے موافق ہیں کہ نہیں ان کا دعویٰ ہے نمبر ایک خروج یعنی تبلیغی جماعت میں نکلنا اور سفر کرنا اصل ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر ان کی رائم اپنی ہے نمبر دو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں ان لوگوں سے جو تبلیغ میں خروج نہیں کرتے نمبر تین اس زمانے میں سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خروج نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھتے ہیں نمبر چار ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے اسی لئے نبیوں کو ہدایت کے واسطے بھیجا نمبر پانچ ہدایت محنت کا سمرہ ہے لوگوں کو ہدایت انبیاء کی محنت کی وجہ سے ملی نمبر چھے نبیوں نے اپنی توجہ اور روحانیت سے ہدایت کو نہیں پھیلایا الجواب غلو یعنی نفسانی افراد شیطانی مرض ہے جس کے نتیجے سے بیداد اور کفر تک نوبت پہنچتی ہے جو شخص غلو کے مرض میں امتلا ہیں وہ تو اپنے ذہن کو حرکت دینے اور اپنی بےہودیوں کے نتائج پر غور کرنے کے بغیر قسم قسم کی بکواس بکتا ہے مولوی سعاد غلو اور حرام تجاوز کے جرم کا مرتقیم ہے افسوس ہیں کہ تبلیغی جماعت عام طور سے غلو میں پھنس گئی ہے سعاد کا خیال ہے کہ تبلیغی جماعت کا مخصوص طریقہ کار واجب ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تبلیغی جماعت کا طریقہ کار مباہ ہے اور مباہ رہے گا تا وقتے کے غلو اور بدات جماعت کو اپنی گرفت میں لے کر حلاق نہ کر ڈالے اس طرح سے کہ اس کی اسلرہ سے بھٹکا دے سعاد کو دھوکہ ہو رہا ہے یا دانشتہ صحابہ کے غدوات تبلیغی جماعت کے مخصوص طریقہ کار بالخصوص خروج کے طریقے پر بیجا طور سے چسپا کر رہا ہے صحابہ کے خروج کو تبلیغی جماعت والے فروج کے برابر تہرہا ہے جبکہ صحابہ کا فروج قتال کے لئے تھا دیارِ کفر کو ماتحت کر کے کافر قوموں کو مشرب بے اسلام کے تہیہ کے لئے تھا برخلاف تبلیغی جماعت کے طریقے کار کہ غیر مسلم اس میں خارج ہیں اس کا دائرِ عمل مسلمانوں میں محدود ہے گو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن یہ بات غلط اور ناجائز ہے کہ تبلیغی جماعت کے مخصوص طریقے کی اصل کو صحابہ اکرام کے غضوات میں جھوڑا جائے کوئی مشابہت نہیں ہے یہ قیاس والفارق ہے تبلیغی جماعت خروج اور غضوات صحابہ میں کوئی مشابہت نہیں ہے صحابہ کو اپنے غضوات میں جو مشقتوں خطروں اور آدمائش کا سامنا ہوتا تھا اور برداشت کرنا پڑھتا تھا تبلیغ میں خروج کی جماعتیں اس کے ہزارویں حصے کے برابر بھی نہیں جھیلتی ہیں تبلیغ میں خروج کی جماعتیں پیش و آران کے ساتھ پھیرتی اور بسر کرتی ہیں ان کا دعویٰ کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں ان لوگوں سے جو تبلیغ میں خروج نہیں کرتے ہیں بھاری بھرکم جھوٹ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر افترہ بانی کیا مولوی ساتھ کے پاس وہی آگئی جس سے اپنی حیرت انگیز جھوٹ کی تائید کر سکتے ہیں ایسے شوق زبان دعویٰ اس حدیث کے مورد اتاب میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جان بوچھ کر میرے نام جھوٹ بولا سو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تیار کر لے اپنے غلو کے تخوادے سے انہوں نے یہ حرام ردی بات اگالی وہ بے اصل مقدمہ جس پر انہوں نے اس وعدے دروگ کو قائم کیا ہے یہ ہے کہ تبلیغ کا طریقہ منحصر ہے تبلیغی جماعت کے طریقے کار میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہیں ان لوگوں سے جو تبلیغی جماعت کے طور طریق اختیار نہیں کرتے ہیں ساتھ کے پاس اپنے حیرت انگیز گھاس پھونس دعویٰ ثابت کرنے کے لیے بلکل کوئی شرعی حجت نہیں ہے ان کا یہ دعویٰ کہ اس زمانے میں سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خروج نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھتے ہیں نفسانی بکواس ہے جو بلا سوچ و فکر مو سے اگل گئی امت کا سب سے بڑا حادثہ فاشنا پرمانی ہے فسق فجور بینات اور قبر کا ارتکار یہ ہے امت کے زوال اور ذلت کی اصل وجہ تبلیغی جماعت کے کام میں عدم شرکت وجہ نہیں ہے شریعت نے تبلیغی جماعت میں شرکت لازم قرار نہیں دی ہے جماعت کا مقصود طریقہ کار مباہ ہے جب تک کہ غلو اور بینات سے ممصور نہ ہو اس کو واجب یا پردعین دکھلانا خطرناک ہے ایسا غلو تبلیغی جماعت کو آخر کار تباہ کر دالے گا پھر گمراہ پھر کب آخرہ جائے گا ساتھ جیسے آدمی کے ہوتے ہوئے کجراہی کا بازار گرم ہو گیا ہے تبلیغی جماعت کے وزرگوں کے ذمہ لازم ہے کہ جماعت کے گمراہی میں فسل پڑھنے کا روپ تھام کریں ان کا یہ دعویٰ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے اسی لیے نبیوں کو ہدایت کے واسطے بھیجا کفر کو مستلدم ہے یہ ساتھ کا سب سے زیادہ خطرناک دعویٰ ہے صاف طور سے کفر کا ایک نرانہ نظریہ اپنا رہا ہے قرآن مجید مملو ہے ایسی آیتوں سے جو صاف کہتی ہیں کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قرآن کی کچھ آیتیں اتفاقیہ زیل میں مذکور ہیں تاکہ ساتھ کی خطرناک کجراہی در پردہ تبلیغی جماعت معلوم ہو جائے علیف آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم وشی کو ہے القصص یہ آیت واضح طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہدایت دینے کی نفی کر رہی ہے با اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی یہی اللہ کی ہدایت ہے جس سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت کرتا ہے اللہ ہی ہے جو ہدایت کرتا ہے جیم اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آگ کو اے محمد ان کا نگرہ نہیں بنایا اور نہ آگ مختار ہیں الانعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا یعنی تبلیغ دین تھی ہدایت دینا انبیاء کے بس کی بات نہ تھی اسی لیے بار بار ان کو قرآن میں اسی کی تلقیم کی جا رہی ہے کہ ہمارے ذمہ صرف صاف طور سے پیغام پہنچانا ہے دال پھر جس کو اللہ تعالی چاہے گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہے ہدایت کرتے ہیں ابراہیم رکو نمبر چار ہاں سو پیغمبروں کے ذمہ تو صرف صاف صاف دین پہنچا دینا ہے اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی عبادت میں بچتے رہو سو ان میں بازیں وہ ہوئے کہ جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور بازیں ان میں وہ ہوئے جن پر کپر کی گمراہی کا ثبوت ہو گیا النحل رکو نمبر پیتی چھتی واؤ اور اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا لیکن ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سورہ حود زا اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا سو آپ نادانوں میں سے نہ ہوئے کہیں آپ یہ خیال کرنے لگے کہ میں سب کو ہدایت کر سکتا ہوں الانعام حا اللہ تعالی جس کو چاہے بیراہ کر دیں اور وہ جس کو چاہے سیدھے راہ پر لگا دیں الانعام طا اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان کا نگرہ نہ بنایا اور نہ آپ مختار ہیں الانعام یا پھر اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر لے آتا الانعام کاف اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے سو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں یونس لام اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھے اس کا کوئی راہ پر لانے والا نہیں اراد مولوی ساتھ کی بھلائی کی خاطر اوپر کچھ آیاتِ قرآنیا کیفہ متفق درج کی گئیں ان جیسی آیتوں سے قرآن مملو ہے اور قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ عدو جلہ ہی کا کام ہے ہدایت سراپہ اللہ تعالیٰ پر موقوب ہے محنت پر موقوب نہیں جیسے مولوی ساتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت مخلوق میں مٹا دی انبیاء کی محنت کا اثر نہیں ہے اور بدرجہ اولا تبلیغی جماعت کی محنت کا اثر نہیں ہے اپنے اپنے کام اور مشغلہ میں گو ہر ایک کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے آخر کار کامیابی یا ناکامیابی اللہ عدو جلہ کا فیصلہ ہے چنانچہ آدمی روزی کمانے محنت کرتا ہے علم حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے اور دیگر بہت سے مقاصد میں محنت کرتا ہے لیکن انجامکار وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے روزی جو ہم کو ملی ہے ہماری کوشش کی بنا پر نہیں ہے ایسا عقیدہ رکھنا کہ تقدیر کے نتائج ذاتی محنت پر مبنی ہے فیصلہ خداوندی پر نہیں ناجائد اور منافع ایمان ہے بار بار ببانگ دھول قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے انبیاء کی محنت کا اثر نہیں ہے اگر ہدایت کے لیے محنت میں یار اور علت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا حضرت نوت علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور انبیاء علیہ السلام کے بیشمار قریب جان پہچان والے دولت اسلام سے محروم نہ ہوتے انبیاء علیہ السلام کی بلند پائے محنت کے ذاتی نتیجے سے سب مشرم پہ اسلام ہو جاتے لہذا سعج کا یہ کہنا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کھلن 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 کپر ہے اس کو ضرور ایمان کی تجدید کرنی چاہیے تبلیغی جماعت کے بزروں کے لیے حرام ہے کہ اپنی جماعت کی صف میں ایسا گمراہ آدمی قبول کریں اپنی جہالت کو لیے ہوئے مولوی سعاد ہدایت کا دار و مدار محنت قرار دیتے ہیں یہ بنیادی غلطی ہے جو ان کے جہل سے ناشی ہے اگر ہدایت کی بنیاد محنت ہوتی تو ان کے کلام سے یہ بات نکلتی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریضہ محنت میں ناکامیاب ہوئے اس لیے کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برپور محنت کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا اور سعاد کے اس کپریہ نظریے سے سب انبیاء پر ناکامیابی کا حکم لگ جاتا ہے اپنے پیارے چچا کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہہ دل سے چچا کی ہدایت قبول کرنے کی محنت کرتے ہوئے اس سے گزارش فرمائی لیکن ابو طالب آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تکرا گیا اور ایمان چھوڑ کر چلا گیا محنت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کوشش مبذول کرمائی اور کوئی دقیقہ پھرو گزارشت نہیں کرمایا تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں لیکن کتنے لوگ مشرکی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تکرا گئے ساتھ داہر ہے کہ ہدایت مبلد کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ارادے کا نتیجہ ہے جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے قرآن حکیم کا یہ اکل فیصلہ ہے ساتھ لائب قرآن کی آسان آیتوں کے سمجھنے سے بھی قرآن ہیں اور حقائق سمجھنے سے بھی نبی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا کرتا ہے اس کا فریضہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا اسی لئے انبیاء کو بار بار قرآن میں اس طرح کہنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے اور بس مقصود محنت نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے فرض منصبی سے عوضہ برعہ ہو کسی کا ہدایت یافتہ ہو جانا مبلک کی قبضہ و قدرت سے باہر ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے مولوی ساتھ کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کو دھوگا ہو گیا کہ امت میں انقلاب اولیاء کی روحانی حالت کی وجہ سے ہوگا ظاہر ہے کہ یہ مہت خیالی پلاو اور جھوٹا دعویٰ ہے کسی کا خیال ایسا نہیں ہے ساتھ کا نرہ وہم ہے امت میں انقلاب شرق اس وقت ہوگا جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطی ہوں تبلیغی جماعت جیسے خروج اختیار کریں یا نہ کریں امت کی خراب و خستہ حالت اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان تبلیغی جماعت کے کاموں میں شرقت نہیں کرتے ہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ فسق و پجور بیدات و ذلالت اور کپر و شرق میں ڈوبے ہمے ہیں تبلیغی جماعت کے کاموں سے اجتناب کوئی گناہ کی بات نہیں ہے حصہ لینا واجب نہیں ہے تبلیغی جماعت کے کاموں میں آدم شرقت کبھی امت کے زوال اور دلیل ہونے کا سبب نہیں بنا بلکہ تبلیغی جماعت کی پیدائش سے صدیوں پہلے امت ذلت اور انہتات کے گھاڑ میں ادھر گئی صلف سالحین کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی خروج ہمیشہ جہاد یعنی قتال بھی سبیل اللہ کی غرض سے ہوتا تھا کبھی تبلیغ کے لیے جمع غفی کا خروج نہ تھا تبلیغ کے لیے خروج اگرچہ جائد اور مستحسن ہے لیکن واجب نہیں ہے اور اس کو واجب تصور کرنا حرام گلو ہے جس کا انجام ساتھ جیسے ذلال و کبر ہے سری جہاد کی روایتوں کو تبلیغی جماعت کے کاموں پر چسپا کرنا خطرنات گمراہی ہے تبلیغ کا ثواب یعنی جس طرح سے بھی تبلیغ ہو خاص تبلیغی جماعت کا طریقہ نہیں اس کا ثواب بہت ہے لیکن عوام الناس کو دھوگا دے کر جہاد کی روایتوں کو اس طرح پیش کرنا کہ خاص تبلیغی جماعت کے طریقے کار پر صادق آتی ہیں جائز نہیں ہے یہ افترہ ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے حضرت کعب کی حدیث سے مولوی ساتھ کا استدلال بلکل بے بنیاد ہے حدیث کا جو مطلب یہ بیان کرتا ہے بے اصل اور غلط ہے یہ گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہی میں فسا رہا ہے اول تو اس کا یہ کہنا کہ خروج چاہے حقیقی جہاد کے لئے خروج ہو یا تبلیغی جماعت کے کاموں کے لئے اصل ہے صاف طور سے باطل بے اصل اور فاسد ہے جہاد سے مقصود اعلیٰ کلمت اللہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے یہ ہے اصل خروج اصل نہیں خروج صرف اصل کی تحصیل کے لئے ایک طریق ہے لیکن سادھ نے بیل کے سامنے حل لگا دیا غضبہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی بدولت جو خفتگی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئی وہ اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے تھی نکلنے کے حکم کی بجابری نہ لائے پیچھے رہ گئے حالانکہ ان کے پاس کوئی عبر نہ تھا یہی ان کی غلطی تھی جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق کا حکم صادر فرمایا نید حضرت کعب کی غلطی حقیقی جہاد سے متعلق قتال بھی سبیل اللہ کے خروج میں تھی یہ ایسا خروج نہ تھا جس کو تبلیغی جماعت والوں نے گدشتہ صدی ایجاد کیا اگر سادھ کی منطق کسی طرح مطبر اور مجود ہوتی تو حضرت کعب کے خروج نہ کرنے سے نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ تبلیغی جماعت کے کام میں خروج کو منظور نہ کریں ان سب پر وہی حکم لگانا چاہیے جو حضرت کعب پر لگ گئی اس کا لادمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس زمانے کے تقریباً دو عرب مسلمان جو تبلیغی جماعت کے مخصوص طریقے کار خروج میں صرف حصہ لینا نہیں بلکہ اس میں شرکت کے وجوب کا انکار بھی کرتے ہیں سب سے قطع تعلق ہونا چاہیے تبلیغی جماعت کی بھاری غلطی یہ ہے کہ جہاد کی سب روایتیں اپنی مخصوص قسم کی تبلیغ پر منطبق کرتی ہے جبکہ تبلیغی جماعت اور صحابہ کے جہاد کے مابین کوئی نسبت نہیں ہے اگرچہ اس نسبت کا نہ ہونا گناہ کی بات تو نہیں ہے جہاد کے متعلق حدیث کی روایتوں کو بیجا محمل پر رکھنا نادرست اور ناجائز تو ہے تبلیغی جماعت کا مطمئن نظر ایمان کی اصلاح اور ضروری دینی تعلیم دینے پر ہے ان بنیادی مقاصد کی تحصیل کے لیے قطع ہمارے زمانے میں شرط نہیں ہے جس طرح صحابہ کے زمانے میں تھا قطع واجب اس لیے تھا کہ بلاد کبر ماتحت ہو کر دین قائم کرنے کے رام میں رکاوٹیں دور ہو جائیں لیکن قطع کی یہ ترتیب تبلیغی جماعت کے طریقے کار میں شامل نہیں ہے اس کی وجہ سے تبلیغی جماعت پر رد و قدہ تو نہیں ہوگا لیکن جہاد کی روایتوں کے بے محل استعمال پر ان پر رد و قدہ درست ہے مولوی ساتھ کا یہ دعویٰ کہ اس دمانے میں سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خروج نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھتے ہیں بھی بے وقوفانہ مغالتہ ہے تبلیغی جماعت کے مخصور طریقے کار خروج کے ترت کرنے پر اس کے جرم اور گناہ ہونے کی کوئی شرعی حجت نہیں پائی جاتی ہے ساتھ کو علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس لیے جو حلا کی طرح کسی بھی نفسانی بقواس مو سے نکالنے کی اسے پسو پیش نہیں غیبت جھوٹ چوری زنا اور ربابر غلط قیاس کرتے ہوئے تبلیغی جماعت میں خروج نہ کرنے کے گناہ اور جرم مذہکہ خیز طور پر سابق کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی کبھیرا گناہ ہے یہ بڑا بھاری جھوٹ ہے اور شریعت پر افترہ ہے زنا رباب شراب نوشی چوری وزیرا کبائر پتری نصوص سے ثابت ہیں جبکہ تبلیغی جماعت میں خروج ترت کرنے کا جرم اور گناہ ہونا غلو سے ناشی ذاتی رائے کا بھیانک اخترہ ہے ان لوگوں کی غلطی نکالتا ہے جو زنا شراب نوشی غیبت کو معصیت اگرچہ کہتے ہیں لیکن تبلیغی جماعت خروج کو معصیت قرار نہیں دیتے ہیں یہ حرام رائے شرمناک اور باطل ہے ساتھ کا نظریہ شرمناک ہے تبلیغی جماعت کی صحیح کارگزاری کے لیے یہ آدمی بہت خدرناک ہے جماعت کے اصول مپارہ سے انحراب تبلیغی جماعت کے لیے فال بد ہے تبلیغی جماعت کے بزرگوں پر واجب ہے کہ جو برائی اور خرابی جماعت کی بنیاد میں پڑ گئی ہے اس کا استحال اور صفایہ کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين